بڑی خبر آ رہی ہے کڈا ٹک سے جہاں دلیت سواج کے لوگوں سے افمان جنہ کاری کرنے سے اور دلیت لوگوں کا بائشکار کرنے کے معاملے کے اندر دس سال پورا نے ایک معاملے میں آپ کوٹ نے بڑا فیصلہ سنائے اور پہلی بار دیش میں ایک شاہد اٹھانمہ لوگوں کو عمر کید کی سزا اور اس کے ساتھ کچھ انے لوگ ہیں تین چار جن کو کم سزا بلی لیکن اٹھانمہ لوگوں کو ایک ساتھ آپ کو بتا دے کہ دلیتوں پر اتحار کرنے دلیتوں کا اتپڑن کرن جیسے معاملے کے اندر ایک طریقہ سے کاروائی ہے وہ کرتے ہوئے کوٹ کی طرف سے عمر کید کی سزا ہے وہ سنائے گئی ہے پورا معاملہ اگر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے یہ پورا کیش دو جار چودہ کا ہے کرنا ٹکی گنگا وٹی تعلق کے چہتر کے گاؤں مارا کمبی کا یہ معاملہ ہے جہاں پر دلیتوں کی اتپڑن اور بھیدواہو کا کیش ہے وہ شامنے آئے تھا گنی سکت دو جار چودہ کو یہ سکایت درج ہوئی تھی جس میں بتایا کہ دلیتوں کے پر ات روکا گیا اس معاملے کے اندر اس سمیں کی تتکالین سرکار کی دورہ ایک جانس کمیٹی بنائی گی تھی جانس کمیٹی کے پوری تہ کر جانے کے بعد اب آپ کو بتا دے کی کرناٹک کی ایک کورٹ کے جج چندر سے کرسی کی عدالت نے مہتوہ پون پیشلہ سناتے ہوئے دس سال بعد اٹھان میں لوگوں کو ایک شاعت عمر کید کی آپ کو بتا دے کی سزا سنائیے اس کے علاوہ تیجہ لوگ اور ہیں زن کو کم سزا ہوئی ہے یعنی اٹھان میں لوگوں کو دلیتوں کا اتپیڑن دلیتوں کے س ساتھ ایک طریقے شوشن ان کا اتپیڑن اور ان کی سامادک بہشکار کرنے ساتھ ان کو دکانوں پر جتکینانہ کی سمان لینے اور نائی کی دکان پر کٹنگ کرنے سے روکے جانے کے معاملے کو لے کر شدی کے کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا اور نچلی عدالت کا یہاں پر بڑا فیصلہ آتے ہوئے اٹھان میں لوگوں کو عمر کید کی سزا